خالو چیک کرو خالو اوزیسن تم دیکھ لو خالو ٹھیک ہے آواز آ رہی ہے سرزار سبول دیجی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ اور اس وقت ہمارے بیچ موجود ہے ڈاکٹر احسان ایف خان صاحب جو کہ اینٹی سرجن ہیں اور سر سب سے پہلے رمجان المبارک آپ کو شکریہ آپ کو بھی مبارک بہت شکریہ سر رمجان کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہے گے تمام دیسواسیوں کو بنگال کے لوگوں کو اور اپنے پیسنٹس کو ہاں رمجان کے موقع پر سب سے پہلے پروگرام دینا چاہیں گے مبارک بات دینا چاہیں گے لوگوں کو اور جیسے رمجان کے مہینے میں بولایا جاتا ہے انگریزی میں بولتے ہیں فاسٹنگ لیکن عام طور سے جو ماحول ہوتا ہے یہاں پر وہ فاسٹنگ نہیں فیسٹنگ کا ماحول ہو جاتا ہے جیسے لوگ زیادہ کھانا کھانے لگتے ہیں جیسے مالی جی کے وہ جو ہیلتھ کے لیے نقصاندے ہیں جیسے لوگ تلیوی سامان تلیوی چیزیں اور جو بھی ہے بہت بہت زیادہ زیادہ لوگ کھانے لگتے ہیں تو ایک طرح سے فاسٹنگ نہیں ہو کر کے آج کے موجودہ زمانے میں یہ فیسٹنگ ہو گیا ہے پہلے کے زمانے میں جو فاسٹنگ کا تصور تھا لوگ ایک خجور دو خجور کھا کر کے لوگ پانی پیدے کرتے تھے تو وہ باڈی کا جو ہم لوگ کا جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو سسٹم ہے جیسے لیور ہوا یا میدے کا فنکشن یہ سب نورمل رہتا تھا کم سے کم کھانے میں لیکن آج کل کیا ہے کہ بیماریاں کم نہیں ہوتی ہیں رمضان سے ریزن کیا ہے کہ ہم لوگ فاسٹنگ کے بجائے فیسٹنگ میں چلے گئے کھانے پینے میں تلیوی چیزیں حلیم اور ڈیفرنٹ 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 نینے آئیٹم جو رمضان کے لیے سپیشل ہے ینگ لوگ کے لیے صحیح ہے لیکن جو پورانے لوگ ہیں جن کے عمر پچاس سال سے اوپر ہے ان کے لیے سب چیزیں نقصان دے ہیں ان کو فاسٹنگ ہی بھی رہنا چاہیے کم سے کم کھانا کم سے کم یہ عبادت میں زیادہ گزارے ٹائنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پیسنٹ سے دوائیوں کے جو ٹائنگ ہوتی وہ کس طرح سے وہ ٹائنگ پر لے ہاں جیسے ان کو ضرورت ہے دوائیوں کے جو ریگولر دوائی لیتے ہیں جیسے شوگر کا چاہر پریشر کا تو یہ تو لینی پڑے گی تو ٹائنگ کو اپنا افتار کے بعد ہی رکھا جاتا ہے افتار سے سہر کے بیچ میں تو شوگر کے پیشنٹ کو تو افتار کے بعد ہم لوگ بولتے ہیں لینے کے لیے دوائی افتار کے فرن بعد لیجے اور پیشر والوں کو بھی افتار کے بعد ہی لینے کے لیے بولتے ہیں تو ٹائنگ وہ یہ افتار کے بعد ہی کا ہوتا ہے زہد تر کیجھا گیا ہے کہ پیسنٹs جو بیمار ہو جاتے ہیں رمجان کے مہینے میں دکھا گیا کہ دوائیاں لیگ دیتے ہیں لیکن دوائیوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس ٹیم کھانا لیکن اس کے بعد ہی پیسٹ کم کنفیوز ہو جاتا ہے تو بہت ساروں کے پیسٹ کا یہ بھی معاملہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور پوچھے کہ سہری کے وقت میں افتار کے وقت میں کس وقت دوائی لینا ہے تاکہ وہ پورا روزہ رکھ سکے اور عبادت گزاری کر سکے اس بارے میں ڈاکٹر آیو خان صاحب کیا کہنا چاہیے اب اس میں یہ ہے کہ مالی یہ کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جو دوائی لینا پڑے گا آپ کو جو کہ دن اور رات تو اسا معاملہ نہیں دکھا آتا ہے تو اس میں تو زیادہ بیماری ہے تو اس میں بتائے گیا ہے کہ روزہ تھوڑا سا مدد میں سکیپ کر سکتے ہیں سمجھ رہا ہے تو کم بیماری ہے تو اپنا روزہ کے بعد دوائے سکتے ہیں جیسے مالی ہے کہ نورمل جو لوگ ہیں جیسے کم دن میں ایک بار یا دو بار دوائے خانی ہے تو اپنا مدد میں کہ اس کے بار دے سکتے ہیں روزہ کے بعد رمضان میں اسے مالی ہے کچھ زیادہ بیماری ہے جس کو بہت شگر بہت ہائی ہے ان کو دوائے زیادہ دیر خالی پر نہیں رہ سکتے تو ان کے لئے تو بھئی معافی ہے اللہ سب آپ یہ ڈاکٹر ہیں تو کان میں دوائیاں ڈالنے ہوگا اگر ایسا کیا روجہ ٹوٹا ہے اس طرح کا کوئی معاملات ہے کیا جی کان میں دو طریقہ کے امراض ہیں جیسے مالی یہ کہ کان کے پردے میں اگر سراخ ہے ہول ہے تو اس میں کان کے دوائیاں مطلب ہم لوگ نہیں کرتے ہیں روزہ کے حالت میں بولتے ہیں کہ وہ نہیں لینا ہے ہاں جیسے مالی ہے کہ آنکہ کسی کو مہل ہے واکس ہے یا خجلی ہو رہی ہے ان کے پردہ بلکہ نورمل ہے تو وہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اندر جاتا نہیں ہے ہلک میں وہ دوائے ڈالنے سے سیدھے پورے باہر ہی نکل جاتا ہے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پورے عوام کو روزہ رمضان کے موقع پر رمضان کے موقع پر ہی پیغام دینا چاہیں گے کہ خوب اچھا سے عبادت میں ٹائم گزاری ہے آپ اور کم سے کم بات چیت کیجئے اور کم سے کم کھائیے اور وقت پہ دوائیے دیجئے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احسان صاحب تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گرونجی ریپورٹ دا لوکل جنیس پر ڈاکٹر احسان ایوف خان کے صاحب جو کہ انٹی سرجن ہے انہوں نے کہا کہ رمجان میں کس وقت دوائی لینی چاہیے سہریہ اور افتار کے وقت میں پل پل کی اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہے ہیں دا لوکل جنیس کے ساتھ میں سمسدین کلکتہ سے بہت بہت شکریہ